لاہور میں اپنی رہشگاہ پر پریس کانفرنج کرتے ہوئے چودری پرویزلائی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے دو سال میں آزاروں افراد شہید ہو گئے لیکن حکومت نے رینجلز کا آپریشن نہ ہونے دیا اب وقت کی ضرورت ہے کہ رینجلز پنجاب بھر میں بلا امتیاز ایک ساتھ آپریشن کرے جبکہ ایک حکومتی وزیر کو بھی گرفتار کیا جائے ہماری جماعت کا اور سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے نیک نیتی سے اپریشن نہ کیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور اپریشن جو ہے یہ ایک ہی دفعہ تمام صوبے کے اندر ہر ظلے میں بیق وقت شروع کیا جائے تب ہی کامیابی ممکن ہے نہیں تو سوائے بدنامی کے رینجلز کی بدنامی ان کی تو خیر عزت ہی نہیں ہے تو بدنامی کیا ہونی ہے کاف لیگ پنجاب کے صدر نے کہا کہ اگر حکومت سری لنکن ٹیم پر حملے کے دہشتگردوں کو سزا دیتی تو انٹرنیشنل کرکٹ کا خاتمہ نہ ہوتا پی ایس ایل فائنل کے لیے فوج کی یقین دھانی خوش آئند ہے لیکن اس سے قبل رینجلز کا آپریشن بھی ناگذیر ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آرمی چیف نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ یہ قوم درنے والی نہیں ہے اور ہم اس طرح کے میچز پہلے بھی کراتے رہے ہیں کرکٹ میچ سے پہلے اگر فوری رینجلز ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں بڑی کام جب بھی ہوگی مسلم لیگ کاف کی جانب سے پنجاب میں رینجلز کے آپریشن کا مطالبہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے عوام کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ کراچی طرز پر رینجلز آپریشن کر کے دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھیکا جائے کیمرامین عثمان صدیقی کے ساتھ سعید لو دی نیوز وان